اسلام علیکم ہم بہت ساری چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک اچھا ہو جائے ہمارا شہر اچھا ہو جائے ہمارا سب کچھ اچھا ہو جائے جو کچھ ہمارے چاہے ہو طرف ہے اس کے اندر ہمیں ایک چیز کا اب خیال لکھنا چاہیے وہ یہ چیز ہے کہ پہلے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ یہ کتاب آپ ہی پڑھ لیں دو کتابیں ہیں ایک ابنڈنس دوسرا ہے سنگلارٹی از نیر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی لینئر تھنکنگ کی اوپر اور ایکسپنینشل گروت کی اوپر وہ میں کوشش کروں گا ایک سمیں میں ٹاگ کر دوں جو بھی آپ پلاننگ کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر پاکستان کے اندر زیادہ تر لوگ جو بچے مجھ سے کنیک کرتے ہوں کہتے ہیں ہمیں ایڈوکیشن کے لیے کام کرنا ہے ہم ایڈوکیشن کے لیے کام کرنا ہے بہت اچھی بات ہے کہ ایڈوکیشن کے لیے کام کریں لیکن ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ جو کچھ ایڈوکیشن کو سمجھتے ہیں وہ ایڈوکیشن شاید وہ ہے نہیں ہمیں لوگوں کو ایمپاور کرنا ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج سے دس سال کے بعد دنیا کیسی ہوگی اگر ہم آج کی دنیا کے حساب سے یا بیس سال پرانی دنیا کے حساب سے آگے کی پلاننگ کریں گے تو ہماری پلاننگ بیکار ہو جائے گی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک غریب ملک ہیں ترکی پسید ملک ہیں تو ہمیں جپان کو فالو کرنا چاہیے امریکہ کو کینیڈا کو دبائی کو ان کو فالو کرنا چاہیے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم کسی کو فالو کریں لیکن جو چیز ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ آج سے پانچ سال بعد یا دس سال بعد دنیا کیسی ہوگی ریالٹیز جو چینج ہو رہی ہیں وہ کیا ریالٹیز چینج ہوں گی کیونکہ وہ اب گلوبل ریالٹیز چینج ہو رہی ہیں وہ لوکل ریالٹی چینج نہیں ہو رہی ہیں فر ایکزامپل جو موبائل فون یا جو انٹرنیٹ آج پاکستان میں بیلیویل ہے وہی چائنہ میں ہے وہی امریکہ میں ہے وہی دبائی میں ہے ان فیکٹ ہم لوگ آگے ہیں باقی ممالک سے ان چیزوں کے اندر ان ٹکنالوجیز کے اندر تو اب ان کو سامنے رکھتے ہوئے آگے کیا چیزیں ہمیں بنانی چاہیے تو فر ایکزامپل دس سال بعد پہلے تو کسی کے پاس سمارٹ فون نہیں تھا اور دس سال بعد ہر انسان کے پاس سمارٹ فون ہوگا پاکستان کے ہر پاکستانی کے پاس سمارٹ فون ہوگا تو اگر ہر ایک کے پاس سمارٹ فون ہوگا تو ہم ہمیں بلڈنگ بنانے کی ضرورت ہے ہمیں وہ یونیورسٹیز بنانے کی اور وہ طریقے استعمال کرنے کی ضرورت ہے جو کہ پچھلی سنچری میں 20 سال پہلی ضرورت تھی آپ کو ہی بھی کام کرنا شروع کریں گے جو وہ دو سے تین چار پانچ سال میں جاکہ اسٹیبلش ہوگا سٹیبل ہوگا تو اس دو سے پانچ سال بعد یا چار سال بعد کی حقیقت دنیا کی کیا ہوگی اور اس دنیا کی حقیقت میں رہتے ہوئے ہمیں چیزوں کو پلان کرنا چاہیے نہ کہ یہ کہ آج کی حقیقت کے حساب سے پلان کریں گے تو اگر آج کی حقیقت سے پلان کریں گے تو ہم آپسلیٹ ہو چکے ہوں گے پانچ سال میں چار سال میں ان چیزوں کو خیال کرتے ہوئے آپ جو بھی چیز کرنا چاہیں کام اس کو خیال کرتے ہوئے شروع کریں اور اگر اس کو خیال کرتے ہوئے شروع کریں گے تو آپ فیل نہیں ہوں گے اور آپ زیادہ سکسیسفل ہو جائیں گے ویرہز اگر آپ ان چیزوں کو سوچ کی نہیں کریں گے تو آپ کے چانسز سکسیس کام ہو جائیں گے